سنسار میں مندوں بھی نہ پرورت تیج بھی نہ پریوجن کے مورک سے مورک بھی کاریے میں پرورت نہیں ہوتا سنسار میں جو آکرشن ہے یہ دھرم، ارث، کام، موکھ یہ چاروں پرشارت ہیں ان میں کسی کی دھرم میں بیرچی ہوتی ہے اس کے لیے سادنا کوئی ارث پرابتی کے لیے سادنا کوئی کام واسنہ کی تفتی کے لیے سادنا کرتا ہے کوئی موکھ میں ستھ ہونے کے لیے سادنا کرتا ہے ان کو دھرم سے تو کوئی پریوجن نہیں ہے کیونکہ اس سے پور بھی شکتی کی اپاسنا کرنے کے لیے نانا پرکار کے انشتھانوں کا ورطوں کا اپدیش دے چکے ہیں جو سب پرکار سے سنسار سے ورکت ہے کیونکہ جو بھی بھکیا میں پرابت ہے اسی میں سنتوش رہتے ہیں تو ان کو ارث کی لپسا بھی نہیں ہے پرنتو ایشوریہ کی کام نہ تو ہو سکتی ہے یہ جو ایشوریہ شکتی ہے یشکیرتی کی پرابتی میں کبھی کبھی جو سادک ہے اسی میں اُلَج جاتے ہیں اس کے لیے پرندر دے دیو راجندر جو پرندر کے روپ میں تھے انہوں نے اپنا پراب دکھانا چاہا جو ہمارے دیو لوگ کا پربھاو ہے اس سے کہیں آکرشت ہو جائیں پرندر جو دیو لوگ کی جو واسنتی سینہ ہے نانا پرکار کے برو بکشیب سے نانا پرکار کے انکول واتن سے گاہ ننتے سے ان کو آکرشت کرنے کا پریاست کیا اپنا تو مارکنڈے ایک دلوپ ستی کو ایک دلوپ کاریے کو پریو جن کو پورتی کرنے میں لگے رہتے ان کو ان کھدر سنسار کی واسنا سے کوئی پریو جن نہیں تھا اپنی اس ستی کو ان کی تب کی جوالہ سے دگد ہوتے بھہبیت ہوتے دیکھ کر کہ اندر نے اپنی واسنتی سینہ کو واپس بولایا کہ جو ہم سوچتے ہیں شریع میں لوگ لوگ آنسروں کے بھوک کے لئے شاید ان کی تفسیہ ایسی بات نہیں ہے ان کے پسچاتہ پوروک اپنے اندر لوگ میں چلے جانے پر کسی سمیں ان کی جب ستی بھگون میں ہونے میں زیادہ بھی لمب نہیں ہوتا تو مہا ناران ان کے آشر میں آ کر کے ان کو درشن دیتے جو بہان آئے ابھی بھگوان کے اس لیلا پرشوتن روپ کی درشن کے لئے لالائت ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے لئے بھگوان شریع کرشن کے درشن کے لئے برہمن کے پتلوں کو ہی اپنے لوگ میں لاکر بھگوان کے درشن کی اچھا پورن کی جو بھگوان کے اس دبیس روپ سے نرنتر یکت رہتے ہیں ان کے آنے پر وارکنڈے جی نے سوچا کہ اب بھگوان کے درشن عوشے ہوں گے اچھا پوریت نیتروں سے ان کو نمسکار کر کے ان کو پرنام کر کے ستھی کرتا ہے بھگوان مہا ناران آپ اپنی من سے بانی سے اندریوں سے لیلا پرشوتم بھگوان کے شریع چرنوں کی سادنا میں بھاویوگ سے نرنتر لگے رہتے ہو یہ بھگوان تینوں لوکوں میں آپ کا اس سے کوئی انیتر آکرشن نہیں ہے جس میں آپ کی پربیتی ہو مجھ پر بھی ایسی کرپا کریں کہ ایسے بھگوان لیلا پرشوتم جن کے ویلکشن شروع کے پرباو سے ان کی سوروک شکتی جیووں کے کرموں کو بھگوان میں نیونگ کرتے ہو ان کی نیتری لیلا میں پربیش کا افسر دیتی ہے ایسے بھگوان لیلا پرشوتم کے ساتھ ہمارا ایک نشتباب ہو جن کی مایہ سے مکد ہو کر کے سنسار کے شوک مو بھے سے یکت ہو کر کے سنسار کی کامنا میں ہماری پربیتی سواب گروہ سے رہتی ہے بھگوان کی کرپا سے ہی یا شروع شکتی کی کرپا سے ہی اس سے رہیت ہو کر کہ ہم بھگوان میں بھاو بھگوان میں پرم پریم آسکتی اس نے آدھی بردھیوں کی پرابتی کرتے ہیں مہا ناران نے کہا کہ مارکنڈے اب شیک رہی تمہیں اس پرم تٹو کے شروع کے جن کے ادھین ہی نانا پرکار کی مائک شکتیاں یوگ جن کے ادھین رہ کر کے بھگوان کے آدیش کا پارن کرتی ہیں اس کے شروع کا تمہیں درشن ہوگا سنسار کی مائی سے تم سربتہ پرے ہو مارکنڈے پرنتو ستی میں تم اپنے شروع پہستیت رہنا دھاریت سے یکت رہنا تم اپنے اس آدھنہ کی پورتی میں سنسار کو جل مگن دیکھو گے نانا پرکار کے اتار ترنگوں سے اپلاویت ہونے پر بھی تم اپنے بھگوان کے سمیتی بنائے رکھنا بھگوان کے تمہیں درشن ہوگے اب مارکنڈے جی کی جو سادھنہ ہے ابھی تک تو سمرپت کرتے تھے اب مانسک سادھنہ ہو گئی من سے ہی بھگوان کی پوجا کرنے کی سادھنہ انہوں نے پرہ بھاو درب دیر پوڈ بھاو سے ہم کلپنا کرتے ہیں بھگوان کو ہم یہ پوجا سمرپن کرتے ہیں اس پرکار اس کے جب بھگوان سے ایک نشٹ سپریہ ہوئی تو دیکھا جیسے مہان آرہ انہیں بتایا تھا اس کے انسار ان کے کٹیا کے چاروں طرف جل ہی جل ہو گیا اس جل میں کبھی شوک کو پرابت ہوتے ہوئے بھی موہ کو پرابت ہوتے ہوئے بھی نانا پرکار کے سکھ دکھ کو برابت ہوتے ہوئے بھی انہیں مہان آرہن کی بات سمرن رہی کہ اس میں اپنے دہریے کو بچھلت نہیں کرنا سوچا مارکندے جی نے کہ جو نامان آرہن نے کہا تھا اسی میں پرلینکالی جو جل ہے چاروں اور اسی میں بھگوان کا ساکھ شادکار ہوگا دیکھتے دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ اسی جل میں بشال بھگوان کی شروف شکتی یوگ مائی کے پربھاو سے اور اس کے شکر پر دیکھا انہوں نے دد پرکاش ہے اس پرکاش میں بھگوان کے بال مکند شروف کے درشن کیے بھگوان کی اپنے سکھو ورل کر کملوں سے اپنے چرنوں کے انگوٹے کو مکھ میں لیے بھگوان انت کوٹی برمان کے جو کرم ہیں جو بھگوان کے پردی سمار پیت ہوتے ہیں ان سادکوں پر ان صد کوٹی کے جیو پر کرپا کرنے کے لیے بھگوان کا یہ شروف جیسے ہی مارکنڈے نے پرنیام کر کے ان کو ہردے سے لگانے کا پریاز کیا تو اسی سمیں ان کے اشواس لینے سے ان کے ہردے میں ان کا پرویش ہوا اس ہردے میں پرویش کر کے انہوں نے دیکھا مارکنڈے جی نے انہی ہردے میں ہیں یہ آکاش ہیں طویپ ہیں نو برش ہیں بن ہیں اپو بن ہیں سریت ہیں سمدر ہیں یہاں تک کہ اپنے آشرم کو بھی اپنے شروف کو بھی دید درش وش وش صدی باب بھاس ستم انہی کے دیوے شروف میں انہوں نے ہمارلے کو دیکھا یہ پش بہا ندی کو دیکھا دیکھ کر کے انہیں اچمبہ ہوا بھگوان نے شواس پھر لیا اور آمنی آکر کے بھگوان کے پھر ان کو درشن ہوئے بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں بھگوان اتنے کال بعد آپ کے درشن ہوئے جو بڑے بڑے یوگیوں کو بھی دل لب ہیں جو سنسار کی اشور پردھان شکتیوں سے مائک شکتیوں سے یکت رہتے ہیں انہیں بھگوان کے شروف شکتی کا نیمن کرنے والے سنچارن کرنے والے اس شروف کے درشن ہوتے ہیں یہ بھگوان آپ کو نمسکار ہے جیسے بھگوان کشی چرنوں کی رج کو دھان کرنے کے لئے انہوں نے پریاس کیا بھگوان انتر ہی تو گئی ان کے روپ مادری کا پان کرتے ہوئے دھیان کرتے ہوئے اس نے دیکھا نہ کہیں جل ہے نہ کہیں پرلے ہے وہی ان کی کٹیا یہ سب دیکھ کر کے مہارکنڈے جی نے بھگوان کے اس روپ کے پرشن پن ہو کر پرم آشرے کے روپ میں بھگوان کے ہی جو سنسار کی مایہ ہے سمیں جو مہارکنڈے جی جس شکتی کے گناہ باد گانے میں پروری تھے اب انہوں نے جو بھگوان کی سنگھار شکتی ہے پاروٹی جی نے سوچا کہ اب تو ان کو ریلا پرشورتم بھگوان کے درشن ہوئے ہیں اب ان کی جی بندھارہ میں آمول پریورتن دیکھنے کو ملے گا اس لئے بھگوان شنکر سے نوض کر دونوں ان کے آشرم میں پردھارے بھگوان کو آئے ہوئے دیکھ کر کے مہادیو جی کی ستی کرتے ہوئے کہ یہ بھگوان آپ جیسے مہا پرشوں کی مجھ پر صدا کر پا رہی ہے ایشان آسر بدیا نام اشور آسر بدھئی مہادیو جی آپ سوی بدیاوں کے اشور ہیں ہم آپ کے شرن پن شرن پن ترکشم تشو جم پران شو بد دن تشو بھاس کرم ید بھی آپ بھائیس روپ میں تو مانگل ویش میں ہیں پرند سب کا کلیان کرنے والے ہیں اس پرکار مہادیو اور ان کی پاروٹی کی ستی کرتے ہوئے بھگوان مارکندے جی نے ان کو سواغ ستکار کر کے اپنے آشرم میں اپنی کٹیا میں ویراج مان کیا یہ شیو تر تو آپ اپنے شروف میں ستو میں ستر رہتے ہیں آپ کو بار بار نمسکار ہے مہادیو جی نے کہا کہ ابھی تم نے اتنے کال کے سادنہ پر جس پرام چتر کی پراب تی کی اس کے اترکت بھی کوئی تمہارے ہردے میں باسنا ہے تو ہم سے پورن کر لو سانسار میں جو بھگوان کی بھکتی سے یکت رہتے ہیں وہ تو بھگوان میں ایکانت پریم کرتے ہیں ننی پریم کرتے ہیں انہیں کسی سے راگ دیش نہیں رہتا بھگوان میں ہی ان کی بھاونہ رہتی سب جگہ بھگوان کی ستہ ستی دیکھتے سنسار بھگوان آپ کے اس ترون آتما روپ کو نمسکار ہے سشتی سنگھار کرنے والے سرو کو نمسکار ہے جو بھگوان کے درشن سے سب پرکار کی کامنوں سے پورن ہو جاتے ہیں ان کو اور کوئی اپیقشا نہیں رہتے پھر بھی آپ کے بچنوں کو مہتو دیتے ہوئے میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جو بھگوان بھگوات تتو ہے شریف کرشن تتو ہے اسی میری دل نشتھا ہو ایسے جو بھکتے ہیں بھگوان کے جو انسار میں بھگوان کو چھوڑ کر کے انے کسی اپائے میں کسی کا آشتے کسی کا لنبن گرہن نہیں کرتے وہ بھی میرے شدھاس پد ہیں ان میں میری شدھا بنی رہے بھاونا بنی رہے جو ہماری بھگتی شاتر میں ہونے والے پرتی بند ہیں کب کسی میں ان کا پرباب ہو جائے اس بھگت کو یہ بھاونا رہتی ہے کہ ایسے مہا پورشوں کا سنگ پرابت ہوتا رہے جس وہ ہمارے کروں کا ساکشی ہو کر ہماری سادھنا کا نیترن کرتے ہمیں صد تت شرکرشن تت یکت کرنے کی پریڑنا دیتے رہے اپنی پارپتی کو دکھاتے ہو کہ دیکھو ایسے مارکن رہ جی ابھی تک مائک شکتیوں کے پراب سے جیوہ کو اسی میں پربیت کرتے ہو ان کے ستی تھی لیلہ پرشت بھگوان کے ساتھ یکت رہنے سے اب ان کا جو لوکی کبھاب ہے مائی کبھاب ہے وہ نبرت ہو گیا شونو کاد کرشیوں نے سود جی سے بھگوان کی کری یوگ کے بارے میں جی یاسا کی سود جی نے کہا بھگوان کے کری یوگ میں یہ جو بھگوان کا براد روپ ہے چرانت شرanco جگت بھگوان کا براد روپ ہے اس میں جو بھگوان کے براد روپ میں جو کرنو کی بھاہونہ ہے بھگوان کے آراد شکتی آدھار شکتی میں کرنو کی بھاونا کروں ڈیو لوک ہے اس میں بھگوان شهر براد پ ». پرش سوری بھگوان کے نیت رہے ہیں وائیو بھگوان کی ناسکہ اندری ہے دشائیں بھگوان کی کرن اندری ہیں لوکبال بھگوان کی بھجاؤں کے ویرات روپ کی بھجاؤں کے روپ میں ست رہتا ہے چندرما بھگوان کے من کے روپ میں ست رہتا ویرات روپ میں جو پروت آدھی ہیں بھگوان کے روم کے روپ میں بھگوان کے ویرات روپ میں ست رہتے ہیں کوشتو منی جو بھگوان دھارن کرتے ہیں سویم جوتی شروپ ہیں اسی کی پرتی کا ہے کوشتو منی سویم پرکاش سویم بھگوان ہے جو بھگوان بیجینتی مالا دھارن کرتے ہیں وہ پرکرتی کے گنوں سے اتیت ہونے کے لیے ہی ان کی بیجینتی مالا دھارن کرتے ہیں یہ گن میں پرکرتی سے جیو سنسار کے بھاو سے نبرت نہیں ہوتا اس لیے یہ گنوں سے نبرت کرنے کے لیے بھگوان بیجینتی مالا دھارن کرتے ہیں جو مکر کندل دھارن کرتے ہیں وہ سانکھ یوگ کی پرتیت ہونے کے لیے بھگوان مکر کندل دھارن کرتے ہیں جو جل تتو ہے تیجس تتو ہے آکاش تتو ہے یہ بھگوان میں دونش دھارن کرتے ہوئے کال کے پرباب سے رہیت کرنے کے لیے بھگوان یہ آید دھارن کرتے ہیں دھارن کرتے ہیں ایسے بھگوان اپنے اشتھ پردھان پارشدوں سے یکتہ ہو کر کے ان کا جو یوہ آبتار ہے اس میں باسودیو سنکرشن پردیمنا نردھ یوہ آبتار کے روپ میں ان کے دیلا میں یوگ دان کرتے ہیں ان کے اس روپ کا دھیان کرتے ہوئے یہ پراتھنا کرے کہ یہ بھگوان آپ لیلا پریشوتام سری کرشن کا ہی یہ ویرات شروب ہیں اے گو مند جس پرکار بھکتیمتی گوپی کاؤں کو آپ نے اپنے سری چرنوں میں راگ پتت کرنے کے لیے ان کی رکھشا کی اسی پرکار ہم بھی آپ کو سمرپت ہیں شرورمانگل پاہی بھتیاں اپنے پریجنوں کی رکھشا آپ کرے ہیں ہم آپ کے آشرت ہیں چرنہ پن ہیں اس پرکار بھگوان کی پراتھنا کر کے پراتھن یہ نیم رکھے کسی پرکار بھگوان کے چراشت جگت بھگوان کا اس روپ ہے ویرات روپ ہے اس میں بھگوت بھاونا سے اپنے قریہ یوگ کو بھگوان کے پراتھن سمرپت کرتے ہوئے بھگوان سے پراتھنا کرے کہ یہ بھگوان ہماری رکھشا کرے یہ سنسار کے جو ستھے بدارتوں سے اس میں جو ہمارا ستھے بھاو ہے اس میں ہمیں ستھتھتو کے درشن ہو رہے ہیں ماغی کعورن کے کارن عبدیہ کے آورن کے اس سے ہماری رکھشا کریں سورتی جی کہتے ہیں کہ بھگوان کا یہ بھگوٹی میں شروع پہ سوریے سے اس سوریے بھگوان کو بھگوان کی کرپا سے ایسا عائشوری پرابت ہوتا ہے کہ پرتے کو ماس میں سنکرانتی کے افسر پر ان کے جو سیوہ ہیں کرنے والے ان سیوہ کرنے والے میں دیوتا بھی ہیں رشی بھی ہیں بدیادر ہیں چارن ہیں گندر ہیں افسرائیں بھی ہیں جو آگے آگے ان کا سواغت ستکار کرتے ہوئے ان کی مہیمہ کا گان کرتے ہوئے بھگوان لیلہ پوشوٹم شرکرشن کے اس میں سروپ کی پاسنا کرتے ہیں پرتے کا سنکرانتی پر بدل جاتے ہیں یہ ان کے جو سیوہ ہیں ان کی سیوہ ان کی سواگت ستکار کرنے کے لئے آگے آگے چلنے والے اس میں جب بھگوان جو آدیتی ہے سبھی جیوہ پر ان کا ستہ پرکاش ہوتا ہے ان کے اس پرکاش میں سروپ کو دیکھ کر کے یہ سنسار کا جو کال کا نینترن ہے بھگوان کے اس سوریہ جیسی بھبوتی سے ہی ہوتا ہے آدی نیدھن جو بھگوان ہیں جو سیسی کے آدی میں مدھے میں سروتر ویراج مان رہتے ہیں وہ اپنے اس روپ سے جیوہ مریادا پرشوطم روپ سے بھگوان کے لیلا پرشوطم روپ کی دھارنا کرو اس میں جو بھگوان کو سمرپن ہونے کا بھاو ہے اس بھاو کی پراکاشتہ اور بھاو میں اتنی نہیں رہتی واتسلے بھاو ہو سکھا بھاو ہو داسے بھاو ہو اس میں پرشکار بھرتی بنی رہتی ہے یعنی جیوہ کو اپنے دے کا اپنے سروپ کا بودھ بنا رہتا ہے پرنتو جو مدر بھاو ہے اس میں بھگوان میں ایک روپتار رس کی انبھوتی کے لیے بھگوان کے ساتھ سمادھی جیسی سپی ہونے کے لیے جیوہ کو پرم بھاو بھگوان کے گوپی بھاو سے یکتہ ہو کر کے بھگوان کی مدر بھاو سے سیوا کرنے میں ہے دھارنا کی پرکاشتہ جو شکھ دیو جی نے بتائی اسی کے بھر بھاو سے پرکشت کو ینت تک سمرن رہا کہ بھگوان کی نتے لیے اللہ میں دھارنا کی پرکاشتہ ہمیں پرابت ہو ویدور اور ادھو کے سمباد میں بھی بھگوان کے جان میں افتار کپل کی چرچا رشب دیو جی چی چرچا جن کے ہردے میں یہ در نشچے رہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ لوگ آنتروں کے ایشوریے کی پرابتی ہے وہ سب کال کے کھتر میں ہے بھگوان کے چرنشی کی سیوا پرابت ہو تو اس کی اترکت جو بھگوان کی سمرپت بھگتے ہیں اور کسی پرلوبھن میں نہیں رہتے اس پرکار کپل بھگوان اور رشب دیو جی کی سہتچا جو شریمت بھاگوت میں ہمارے بھاو کو اتر اتر دل کرنے کے لئے آسری شکتیوں سے یکتہ ہو کر بھی پرہلاد جو بھگوان میں سمرپت ہیں ایسے شریمت بھاگوت میں وہ بھی سنسار کے بھاو سے رہت کرتے ہوئے سویم بھی اور اپنے سمپرک میں بھاو بھاکتی کا سنچار کرنے والے شریمت بھاگوت میں جو سوری بنشی بھی راجہ ہیں بھلے ہی ان کی کرموں میں نشٹہ ہوتی ہے برانتو ان کرموں میں نشٹہ ہوتے ہوئے یوگے نانتے تننتی بھاکتی یوگ سے انہوں نے اپنے انتم ستی کو بھاگوان سیوکت کیا شریمت بھاگوت میں نانا پرکار کے پرتیبند ہیں نانا پرکار کے اپراد ہیں پرانتو جب بھاگوان کی اہیتو کی کرپا پرابت ہوتی ہے تو ان اپرادوں سے ان امنگلوں سے ہم اپنی رکشہ کر کے بھاگوان کی کرپا پرابت کر لیتے ہیں اسی طرح کا اجامل کا اپاکشان ہے جو بھاگوان کی کرپا سے ہی سپرکار کے دوشوں سے نبرت ہوئی ان جو بھاگوان کی پرابت سے بھاگوان کی کرپا سے ہی یتپی انہوں نے جو وشوروپ ہے اس کا بھی بد کیا ددیتی رشی کے بھی پرانانت کیے مہا بھاگوات بھرطہ سرکے پرانتو بھاگوان کی کرپا کے کارن یہ جتنے پراکر شکتی کے دوارہ کرتے ہیں تو بھاگوان کے دھیان کرنے سے بھاگوان کا بھاو یوگ میں ست ہونے سے وہ جو امانگل ہمارے نشت ہو جاتے ہیں بھاگوان لیلا پرشوتم کا ہی افتار ہے جو بھرندہ بندھام ہے اس میں بھاگوان کا اتھکرشت روپ ہے پورنتم پرکاش ہے مدھرا میں پورنتر پرکاش ہے اور دوارکہ دھام میں پورن پرکاش ہے اس پرکار جو بھاگوان کی جو سمرتھا رتی سے یکت کو پانگن آئے ہیں ان کا بندہ بندھام میں بھاگوان ان کے ہردے گت بھاونا کو پورن کرنے کے لیے ان ہردے بھاگوان کی شکتیاں ہیں ان کو بھی دوار کا دام میں بھاگوان کی کرپا پرابت ہوتی ہے پرکش کے من میں جو بھاگوان کا بھاو کرنے کے لیے ہی ان کو بھاگوان کے ساکش شریف مک سے جو دھو کو بھاو درموں کا شروف سنایا وہ پرکش کو بھی شکدیو جی مہار شروف نک راتے ہیں شریف بھاگوان میں بھاگوان کی نام سادنہ کی پردھانتا ہے بھاگوان کی بھاو کی سادنہ کی پردھانتا ہے رس کی سادنہ کی پردھانتا ہے سنسار میں تبھی تک ہم سنسار کے شوک مہ اور بھے سے یکت رہتے ہیں جب بھاگوان کی نام بھاگوان کی گنوں کے سنکیتن بھاگوان کی یش لیلاؤں کا سنکیتن نہیں ہوتا جو اپنی بھاگوان کی نام کی سادنہ بھاگوان کے انت روپوں کا دھیان کرتے بھاگوان سے نرانتر یکت رہتا ہے اس کے لیے پھر کرم یوگ میں اتھو نشکام کرم یوگ میں اتھو گیان ویگیان کے سادنہ میں کوئی ابھیر اچھی نہیں ہوتی جس نے اپنے کرم کو بھاگوان کو سمرت کرتے ہوئے نرانتر بھاگوان کی سمرتی میں لگے رہتے ہیں ویشد ست کی پرابتی ہونے سے اس کا جو سنسار ہے کرشنا میں واسود میں میں ہوتا ہے ایسے بھاگوان سرکرشنا جو سب پرکار کے بھاگتی شاہ میں ہونے والے پرتی بندوں کو دور کرتے ہیں ایسے بھاگوان کو ہمارا نمسکار ہے جن کے لئے بھرمہ بھرن اندر مرود گنا نانا پرکار کے ستوتر سے پاتھ کرتے ہیں پرنتو پھر بھی ان کی لیلہ کار ایسے نہیں جان پاتے ایسے لیلہ پرشوترم شریف کرشنا کو نمسکار شکدیو جی مہاراج جس پرکار اپنے پریشت کی پشو بھاو کی نبرتی کرتے دیو بھاو کی پرابتی کراتے بھاگوان کے لیلہ پرشوترم بھاگوان کے دھام کی پرابتی کراتے ہیں تو یہ رسام رت ہے شریف بھاگوات رسام رت جو شریف بھاگوات رسام رت کو سرون کرتے ہیں ان کے لیے پھر اور کوئی آکرشن کا وشہ نہیں رہتا جس پرکار ندیوں میں گنگا شریشت ہے اسی پرکار شریف بھاگوات سبھی پرانوں میں شریشت ہے اس میں بھاگوات شریف بھاگوات رہیت کرنے میں سنسار کے ملین انتہکر سے یک جیووں کا ملین تہ دور کرنے میں ایسے بھاگوات ستھے شریف شریف تتو کو ہمارا پرنام ہے بھاگوات سے شریف بھاگوات میں جگہ جگہ جو صادق ہیں صد دوست میں بھی رہتے ہیں پر یہ پر رہتی ہے یہ بھاگوات ہم آپ کی شرن ہیں آپ ہماری رکھشہ کریں جو بھاگوات کے شرن پن ہونا اور بھاگوات کے دورہ رکھت ہونے کے کار جو کار کی گتی سے رہیت ہونے سے جو سنسار کی مائک شکتیوں کے پرواب سے رہیت ہونے کی جو ستی ہے یہ بھاگوات کی شکتی کی کرپا سے پرابت ہوتی ہے بھاگوات کی کرپا میں جو نام کی سادنہ ہے نام سنگیت نمشنو سرو پاپ پرناش نم ایسے بھاگوات کو ہم پرام کرتے ہیں جن کی کرپا سے ہی نام کی سادنہ میں ہم پرابت رہ کر کے بھاو کی سادنہ اور بھاگوات کے نتی اور لیلہ میں پریویش کرنے کا سر پرابت کرتے آپ نے سات دن تک نرنتر شنو بھاگوات رسام رسک کا پان کیا جو بھاگوات کی بھکتی میں ہونے والے جو وگن بادائیں ہیں جس کے قارن بھکتی شاہر کے آچار یہ چھنٹا کرتے ہیں کہ بھاگوات کی کرپا سے جس سے بھاگوات میں ہماری پورن پرپتی ہو پورن بھاو یو کی ہمارے میں پرابتی ہو تو یہ جو ویبستہ ہے آپ نے دو ورش کے انترال کے باد پنہ شرمد بھاگوات کا شردہ پور وکش رن کیا آپ کے حردے میں بھی نند نند شرکرشن بھاگوان شرکرشن میں اہیتو کی بھکتی ہو اہیتو کی پرہم ہو جس سے جیون کا جو پرم لاب ہے اس کی پرابتی ہو اسی کے ساتھ آج کے پرسنگ کو پورن کرتے ہیں بھلو 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 لال کی ساتھ گردی بھگوان کی جگدیاں جوتاں بھلو ماد تیری صلاح جا جا شیرہ دے جا جا شیرہ دے جا شیرہ دے